ملٹی کوزین ملٹی کوزین ملٹی کوزین آج میں بنا رہی ہوں گارلک مساریلا چیز بریڈ یہ بہت مزیکی بنتی ہے اس کو تندور میں بنا سکتے ہیں اوول میں بنا سکتے ہیں جیسے چاہیں اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیں وہ دیکھ لیتے ہیں میدہ چاہیے ہوگا 600 گرام دو انڈے 400 ml تھوڑا سا دھنیا چاہیے گارلک چاہیے بٹر 80 گرام مساریلا چیز کے دو پیک چاہیے ہوگے 40 گرام ہمیں ہیشت چاہیے 1 ٹیبل سپون سال 2 ٹی سپون شوگر تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باول میں ہیشت ڈالیں گے اور اس کے ساتھ دودھ ڈالیں گے جو میں نے ہلکا گرم کر لیا اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا گرم کیے یہ دودھ ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہیشت پورا اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے سالٹ ڈالا 1 ٹیبل سپون 2 ٹی سپون شوگر ڈالیں ایک ڈالیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا اس کے بعد ہم میدہ ڈالیں گے ہم نے 600 گرم میدہ ڈالیں ہم نے 600 گرم میدہ ڈالیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تھوڑا مکس ہو جائے اس کے بعد آدھا بٹر ڈالیں گے اور اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں آٹا ہمارا اچھی طرح سے گھن چکا ہے اب اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے ایک طرف رکھتیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے کتنی دیر میں ہم گارلک بٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم دھنیاں باریک باریک کٹیں گے گارلے کو باریک باریک کٹیں گے اچھی طرح سے باریک باریک کٹ کے اس کو بٹر میں مکس کر دیں بٹر میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب پھر مساریلا چیز بھی ہم باریک باریک کٹ کے اس کو بھی تیار کر لیتے ہیں زیادہ باریک بھی نہیں کٹنا ہے اور زیادہ موٹا بھی نہیں بس یہ اتنا سا سائز ہو ایسے دوسرا پیس بھی کٹ لیتے ہیں یہ چیز تقریباً 300 گرام ہوگا آٹا دیکھئے کتنی اچھی طرح سے پھول چکا ہے اس کو دو عصو میں کر لیں گے ایک پیڑا تقریباً 300 گرام کا بنیں گا میں نے دو بٹر پیپر لیئے اور اس کے اوپر الگ الگ دونوں کو رکھتی ہے اب پانچ منٹ کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور پیڑے ہمارے اچھی طرح سے یہ پھول چکے ہیں اب گیلے ہاتھ کی مدد سے بٹر پیپر کے اوپر ہی ان کو پھیلا لینا وہ نان کی شکل بن رہی ہے دیکھیں دوسرے کو بھی ایسے ہی کریں گے یہ نہ ہی زیادہ موٹا ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو تقریباً ایک سنٹی میٹر موٹا ہی ہے اس کی آپ چاہیں تو بیلن سے بھی بیل سکتے ہیں چلیے جی یہ بھی تیار ہو چکے ہیں نان اب ان کو دوبارہ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایسی میں نے ان کو کور کر دی ہے اب پانچ منٹ کے بعد ان کو کھولیں یہ تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ان کے اوپر ایسے کٹ لگائیں گے کٹ زیادہ گہرا نہیں کرنا ہے اوپر اوپر اور جو گالک بٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ لگائیں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے دونوں نان کے اوپر لگا دیئے میں نے وہ سریلہ چیز جو کٹی تھی میں نے وہ لگا دیں گے اب جو کٹ لگائے تھے نان کے اوپر یہ چیز اس کے اندر رکھنی ہے چلیے جی جب تک میں چیز لگا رہی ہوں نان کے اوپر آپ پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس لائک اور شیئر کیجئے دونوں نان اسی طریقے سے تیار کر لیں گے اور اس کے بعد 220 پہ ان کو بیک کرنا ہے جب تک براؤن ہو جائیں تو سمجھیں آپ کی نان تیارو چیزیں چی تو ہمارے نان تیار ہو چکے ہیں اب بٹر جو بچایا تھا تھوڑا سا وہ لگا دوں گی اس کے اوپر بہت ہی مزے کے نان تیار ہوئے ہیں آپ بھی بنایے یہ دیکھئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھئے کتنے فلفی نان تیار ہوئے ہیں بنایے مزہ کیجئے تھنکس فور واشنگ بائی